ہلو گائز ویلکم بیک ٹو چینل میں ہوں جائے وردن سنگھ راناوات اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایم یو سیٹی کے اگزام کے بارے میں کیا واقعی میں یہ اگزام ہونے والا ہے اس سال بھی یا نہیں ہونے والا ہے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو سے جو ہے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جاننے کو ملے گی جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے آپ کی پرپیریشن میں آپ کو کالجز سیلیکٹ کرنے میں اور کافی زیادہ چیزوں میں آپ کے لیے یوسفل ہونے والی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور چلیے بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے بارے میں تو پچھلے کچھ ویڈیوز کے نیچے یہ کومنٹس آئے تھے کی کیا سرائی ایم یو سیٹی ہونے والا ہے یا نہیں تو ان ڈاؤٹس کا مجھے لگا کہ چلو بعد میں ایک ویڈیو بنا دیں گے ابھی کچھ ایمپورٹنٹ اتنا ہے نہیں لیکن پھر بات یہ ہونے لگی کہ ایمیلز بھی آنے لگے اور ایمیلز میں مجھے یہ پتا چلا کہ میکسیمم لوگ ڈائریکٹ یہی پوچھ رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں کہاں سے یہ نیوز ملی ہے یا ان کو کہاں پر انہوں نے پڑھ لیا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو آئی ایم یو سیٹی ہوگا ہی نہیں مطلب یہ فیک نیوز جو ہے ایک فیل چکی ہے سارے سٹوڈنٹس کے عمانگ میں کہ شاید آئی ایم یو سیٹی اس بار ہونے والا ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنی پڑھائی روک رکھی ہے اپنی پرپیریشن روک رکھی ہے تو ایمیلز میں میں بیسیکلی یہی لکھا ہوا تھا میکسیمم ایمیلز کا جو کانٹینٹ تھا وہ سیم ہی تھا وہ یہی تھا کہ ایم یو سیٹی نہیں ہونے والا ہے ہم نے ہماری پرپیریشن روک دی ہے تو میں نے ان کو یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بولا ایم یو سیٹی نہیں ہونے والا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے بولا کہ ایسے ہی ہم کو لگ رہا ہے اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی لگتا ہے نا جب انہوں نے بولا کہ لاسٹ یر بھی نہیں ہوا تھا تو اسی ائر بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ آئی ایمی سیٹی نہیں ہوگا اور اس انسان نے کچھ کومنٹ کر دیا کسی ویڈیو کے نیچے اور کسی دوسر آپ لوگوں نے اس کومنٹ کو پڑھا اور اس کومنٹ کو پڑھ کے آپ لوگوں کے اندر ایسے اور آگیا کہ نئی آئی ایمی سیٹی نہیں ہونے والا ہے تو سب سے پہلی بات آپ کے اندر یوٹیوب کے کومنٹس کو پڑھ کے اور گوگل پہ بھی کافی فیک نیوز بھی آپ کو ملتی ہے گوگل پہ صرف ٹرسٹیڈ ویب سیٹس کی جو نیوز ہے اسی کو فالو کریں اور موسیلی جو ڈی جی شیپنگ کی خود کی ویب سیٹ ہے ڈائریکٹ اسی کو جا کر آپ چیک آؤٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے ریلیٹیڈ تو آئی ایمی سیٹی جو آفیشلی ہے ابھی تک کینسل نہیں ہوا ہے آئی ایمی سیٹی سے اس سال دیسیمبر آئی ایمی سیٹی سے ریلیٹیڈ ابھی تک کوئی بھی نوٹیس نہیں آئے ڈی جی شیپنگ کے دوارہ کیونکی جنرلی جو اگزام ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے دیسیمبر کے ٹائم پہ ہوتا ہے یا پھر جینوری میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر کچھ کینسلیشن آتی تو ہم آپ کو ڈیفینیٹ ہی بتاتے لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ابھی تک پورے پورے چانسز ہے آئی ایمی سیٹی ہونے کے تو تو اس بھرم سے نکل جائیے کہ ہونے والا نہیں ہے ایگزام اور اس جیسے آپ اپنی پڑھائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اگر ایگزام ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ بس کومنٹ کرتے رہ جائیں گے سر ایسا کوئی کالیج بتا جو بینا ہی ایمی سیٹی کے ایڈمیشن دے دے ایسا کوئی کالیج بتا دو جو گندی رینگ پہ بھی اچھا ایڈمیشن دے دے اور پلیسمنٹ بھی اچھا کرنا لے پھر وہ آپ سب بڑے بھنگار بھنگار سے کالیجوں کو بڑی بڑی فیس دے کے اندر تو گز جاؤ گے اور اس کے بعد آپ کی جوپس لگے گی نہیں سمجھ رہے ہو نا تو اگر اچھے کالیج میں جانا ہے تو کافی سیمپل سا پروسیجر ہے آئی ایمی سیٹی کے تھو جاؤ اور آئی ایمی سیٹی کی پرپیریشن کرنے میں مجھے پتا نہیں آپ لوگوں کو اتنا زور کیا آتا ہے کافی زیادہ سیمپل اگزام ہے اتنا کچھ ہے بھی نہیں ہے اور پھر میکسیمم پتا ہے کیا ہوتا ہے جو لوگ پرپیریشن کرتے ہیں وہ تو ایک اچھی رینگ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے کالیج مل جاتے ہیں پھر جو ڈاؤٹس کوئری آتی ہے وہ انہی کے آتی ہے دس ہزار رینگ آگئی سر ففٹین تھاؤزن رینگ آگئی سر اب کیا کریں سٹارٹنگ میں تو پرپیریشن کری نہیں تو کیوں نہیں کری سٹارٹنگ میں پرپیریشن کیونکہ سٹارٹنگ میں تو ہم کو لگا تھا کہ دیکھ لیں گے اگزام آئے گا ابھی تو ہم کو لگ رہا ہے کہ اگزام ہو گئی نہیں اور ہر بار ایسا ہی لگتا ہے تو اس سب چیزوں سے آپ جو ہے باہر نکل جاؤ اس سب جو ہے آس پاس کے لوگوں کا جو ہے سننا چھوڑ دو کہ اگزام ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کیا اگزام کروانا ہے یا نہیں کروانا آپ کے ہاتھ میں بلکل بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اسے اگزام کی پرپیریشن کرنا تو اسے اگزام کی پرپیریشن آپ کرتے رہو یہ ساری چیزوں سے نکل جاؤ کہ اگزام نہیں ہوگا اگزام ہوگا وہ سب آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے صرف اور سے پرپیریشن کرنا اور اگر آپ کی پرپیریشن اچھی رہے گی تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے سیلیکٹ ہونے سے کو اپنی پریپیریشن ہر وقت پوری رکھنی ہے کیونکہ اس بار جو ہے آئی ایم او سیڈیو ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں بیسکلی کیونکہ ہر اگزام ہو رہا ہے جتنے بھی اگزام آپ لے لو کمپیٹیٹیو اگزام جو پہلے کے ٹائم پر ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ابھی ہو رہے ہیں واپس اور کافی آسانی سے ہو رہے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں آ رہی ہے کیونکہ ابھی جو کوویڈ ہے لیکی لی اتنا اوپن نہیں ہے کافی زیادہ کنٹرول میں آ چکا ہے تو اگزام ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں اور اگر اس ٹائم پر بھی آپ یہی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگزام تو نہیں ہوں گے تو آم سوری بٹ آپ سے بڑا بے فکر فور کوئی نہیں ہے اس چیز کو پکڑ کر بیٹھنے والا کہ اگزام نہیں ہوں گے اور آپ پریپیریشن نہ کریں اس چیز کی کیونکہ کالیجز بھی جو ہے وہ ری اوپن ہو رہے ہیں تو آپ اپنی پریپیریشن پوری رکھیں آپ اپنی تیاری کرتے رہے جو بھی انسان آپ کو بولتا ہے اگزام ہوں گے نہیں ہوں گے انہیں کانورسیشن سے ہی دور ہو جائیے ابھی کیلئے فیلال جب بھی ڈی جی شپنگ کی طرف سے کوئی بھی اوفیشل نوٹس آتا ہے جب بھی آئی ای ایم یو کی طرف سے کوئی بھی اوفیشل نوٹس آتا ہے ہم ڈیفینیٹلی آپ کو ویڈیوز کے تروں انفارم کر دیں گے چیزوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیجئے صرف چینل کو فالو کرتے رہیے اور جب بھی کوئی بھی اوفیشل نوٹس آتی ہے تو اس ویڈیو کی لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور بھی کافی زیادہ انفارمیٹی ویڈیوز آنے والے ہیں آپ کے لئے جو کہ ہیلپفول رہیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آگیا ہو تو لائک کر دیجئے پسند نہیں آیا ہو تو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ جو ہیں فیوچر ویڈیوز کے لئے بنے رہے ہیں کومنٹ کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے فیک نیوز مت فیلاؤ کومنٹ کرو جو بھی آپ کے جنیون ڈاؤٹ ہیں آپ کے ڈاؤٹس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائیں گے اور ان ڈاؤٹس کا جو ہے آنسر بھی کریں گے ابھی کے لئے اتنا ہی good bye